اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایش ڈی میں ہوں ہاری سلیشہ گلانی چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرح تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لیے چلیں گے سانگڑ جہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیرو چیف محمد وقار بھٹی آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کی جانب سے وابڈا کی محنت کا شہدہ کے اصالے ثواب کے لیے وابڈا ایکسین اوفیس میں قرآن خانی اور لنگر کا اتمام کیا گیا جس میں وابڈا یونین کے شہر محمد نظامانی عظمت پتھان خان نے خصوصی طور پر شرکت کی قرآن خانی میں مختلف مقاتبیں فکر کے لوگوں نے بھی شرکت کی اور شہدہ کے لیے دعا بھی کرائی گئی اس موقع پر ڈیویجنل جیئرمن شیر محمد نظامانی عظمت پتھان نے کہا کہ شہدہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں ہماری پوری یونین شہدہ کی عظمت کو سلام کرتی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ادارے میں انتظامیہ کی ادم توجہ اور سیفٹی آلات کے نافرامی کے باعث ہمارے عظیم محنت کش لوگ جان کی بازی ہار رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شہدہ ہم سے انصاف مانگ رہے ہیں رنگ لائے گا یون شہدہ رنگ لائے گا جبکہ ہمارا مشن ہے بجلی کی تنصیحات پر کام کرنے والے لائن اسٹاف کے صحت و سلامتی کو یقینی بنانے میں ہم اپنا بھرپور طریقے سے مشن کو جاری اور ساری رکھیں گے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ